اسلام علیکم ساتھیوں ساتھیوں میں ہوں جہان خان لگاری اور آج میں آپ کو گندم کے بارے میں تھوڑا تعرف کرواؤں گا بہت سے ساتھی جانتے بھی ہوں گے لیکن بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو گندم کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی بہت سے چیزوں سے ناوقف ہوتے ہیں دوستو یہ گندم ہے یہ ایک سو دس سے پندرہ دن کی فسر ہوتی ہے اور یہ مکمل ان کا جو سسٹم ہوتا ہے تین سے پانچ پانی ان کو دیے جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا سٹہ بننے کے بعد ان کا عمل کیا ہوتا ہے تو ساتھیوں یہ جو آپ ذرات دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کی یہ بہت سارے تعداد میں ہوا کرتے ہیں اکثر گندم میں جو بھی ایسے فصلات ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ قدرتی سسٹم ہے کہ جب یہ سٹے کی طرف بڑھتی ہے یہ دیکھیں یہ مراحل ہیں یہ کچھ مراحل سے کراس کر کے آ رہی ہے یہ دیکھیں اب بھی نکل رہی ہے یہ ایک مراحل ہوتے ہیں دیکھیں یہ اس کو جی کہا جاتا ہے ان سے گزرتے گزرتے یہ یہاں تک آ جاتی ہے تو یہاں تک پہنچنے میں جب پہنچتی ہے ان سے پہلے ایک چھوٹے سی ذرات ان کا پولینیشن سسٹم ہوتا ہے جو قدرتی عمل ہوتا ہے پولینیشن جب یہ سٹا بننے شروع ہو جاتا ہے تو اس کے یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہلکا سا پانی پیدا ہوتا ہے وہ پانی آستہ آستہ جا کے وجود بناتا ہے یہ سارا قدرتی سسٹم ہوتا ہے وجود بننے یعنی کہ یہ پولینیشن سسٹم ان کا ملاب بہت تیزی سے ہوتا ہے شہد کی مکھیاں بھی یہ کردار ادا کرتی ہیں کچھ پولینیشن سسٹم میں اتنی قوت طاقت ہوتی ہے کہ وہ اڑ کے وہاں پہنچتے ہیں اپنے عدب پہ تو یہ رب کریم کا ایک انمول سا توفہ ہوتا ہے انمول سا ایک اپنی حکمت ہوتی ہے جس سے یہ گندم بنتی ہے اور ان سٹوں میں دانا بنتا ہے اور یہ مراحل ہوتا ہر موسم گرمی سردی میں یہ اپنے حساب سے اپنے حدب کو ٹارگیٹ کر کے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں تو یہ ذرات وائٹ ذرات یہ گندم کے پولینیشن سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے ہم تک ایک اچھی گندم پہنچاتے ہیں موسیقی